اسلام علیکم ویورز ویلکم تو یہ چینل کی جنویت سنہ اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں برکت عطا فرمائے آمین آج بن رہی ہے بہت مزدار گریوی ماش دال تو ریسپری کو مکمل دیکھنا ہے سٹارٹ کرنا ہے پہن میں میں لیا ون تھٹ کپ آئل ایس میں جائے گا ون ٹیبل سپون ساپوز سیرہ سپیت اس کے ساتھ ایک دارچینی کا ٹکڑا دو لونگ اور تین سے چار کالی مرچے گا لیں ہلکا ہم فرائے کریں گے جس تھرٹی سیکنڈ تک کہ اچھی اس کی خوشبو آنے لگ جائے اس جیج پر میں اس میں اٹھ کروں گی تقریبا میں نے لیا ایک لار سائز کی پیاز جسے فائنڈی دریٹ کر لیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا ہے تو دو منٹ میں ہائی فلم پیس کا کلر اچھا گولڈن آنا شروع ہو گیا تھا پیاز ہماری خوبچی سے فرائی ہو گی تھی تو میں نے اس میں اٹھ کیا دو لار سائز کی ٹیمارٹر اور دو ہری مچیں اور لسن اور ادھر پیس ڈالتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے لیکن خوب اچھا سا کلر آیا بڑی مزے کی یہ گریوی کے ساتھ دال ریڈی ہوتی ہے اس میں اس ٹیج میں میں اٹھ کروں گی تقریبا ہاف پیالی دہی دہی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زیادہ کھٹا نہ ہو کیونکہ اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ ہوئے ہیں تو بہت زیادہ فلیور کھٹا ہو جائے گا دہی ہم نے کھٹا نہیں لینا ہے دہی ایڈ کیا اس کے ساتھ جائیں گے سپائیسز ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال ملچ ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپونز میں ایڈ کے حلدی ہاف ٹی سپونز میں جائے گا بھونا ہوا زیرہ پاودر تھوڑا سا گرم مسالہ اور ون ٹیبل سپون نمک سپائیسز کے کانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائیسز ڈال کے سے خوب اچھا سا مکس کیا آپ اسے کور اپ کر دوں گی دو سے تین مینٹ کے لیے میڈیم فلیم پر یہ مسالہ اچھا سا ریڈی ہو جائے اور پانی اس کا ڈرائی ہو جائے تو ماش کی ڈال کے لیے یہ دیکھیں گے ہم نے سارے مسائل سپائیسز کو خوب اچھی طرح سے مکس کر دیا اور یہاں پہ ہم اسے کور اپ کر دیں گے ویورز اگر آپ میرے جانب پہ نیئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں پانی خوب بلکل اچھے سے ڈرائی ہو گیا اور مسالہ بہت ہی زبردست سا ریڈی ہوئے اس ڈیج پر میں اس میں اٹ کروں گی میں نے لیا تھے تقریباً پانسو گرام ماش کی دال چوڑی موٹی والی لی تھی اور اسے ہم نے جسٹ ہلکا سا رمک ڈال کے بائل کر لیا تھا اور بلکل میش نہیں کرنا ہے اس نے دانا تھوڑا سا اس کا کھڑا ہو اور بہت ہی اچھی سی ہے بلکل ڈھابا سٹائل بنے گی اور یہ اس کا جو پانی تھا بائل ہونے میں بچا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ ہی اٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی زبردست سا ہماری دال ریڈی ہونے والی ہے اسے دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر خوب اچھا سا ہم نے پکا لینا ہے یہ سارا فلیور سپائسز کا جو ہے وہ دال میں آ جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی سی بنے گی بڑی اچھی لگتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور رائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی فیملی کو اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گی یہاں اسے میں کور اپ کر دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر یہاں جی ہمارے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور خوب اچھا سا یہ دیکھیں جس کی گریوی سی بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ سٹیج پر میں اس میں اٹھ کروں گی ون ٹیبل سپون کو سوری میتھی ٹو ٹیبل سپون باریک کٹا ہرہ دھنیا دو انچ کی باریک ادھرک اور تین سے چار ہری مرچیں یہ ڈال کے ہم اسے خوب اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور بلکل یہ دیکھیں پرفیکٹ جی گریوی کے ساتھ ریڈی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی سی اس کی خوشبوہ آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے مکس کیا اسے اور اب کر دیں گے ہم فلیم کو بند اور زبردست ہے اسے تھوڑا سا کور اپ کر دیں گے جس دو سے تین منٹ کا دم لگائیں گے اور اس کا میں تیار کروں گی بھگار بھگار کیلئے میں نے لیا تقریباً فور ٹو فائف ڈیبل سپون دیسی گھی جیسے گھی میلٹ ہو گا تو اس میں میں اٹھ کروں گی چار سے پانچ گول سابوت لال مرچ یہ بہت اچھی لگتی ہے بلکل کرنچی سی ہو جاتی ہے سابوت زیرہ لیا ہے دونوں چیزوں کو اچھا سا ہم نے فرائے کر لینا آئل میں اور جب ہم دال کو سرف کریں گے تو ہم نے یہ بھگار اس پر ڈالنا ہے تو بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا یہ دیکھیں جی دال ہماری ڈیڈی ہے اب اسے میں نکالوں گی سرونگ ڈیش میں اور آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی بہت مزے کی دانہ بلکل میش نہیں ہوا ہے کھلے کھلے دانے کے ساتھ بڑے ٹیسٹی سی دھابہ سپیائل ہماری گریوی ماش دال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اچھی خوشپو آ رہی ہے ساتھی اس میں ڈالیں گے ہم بھگار جو ہم نے ریڈی کیا تھا اسے باری قدرہ کے ساتھ گارنش کریں اور بہت ہی ٹیسٹی لگی ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کمرس میں ضرور بتانا ہے کہ زبردستی گریوی کے ساتھ بڑا سٹائل ماش دال کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے